سورہ نسا آیت نمبر اٹھاوان اللہ حب العالمین فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُكُمْ أَن تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ لَا أَهْلِهَا بِلَا شُبْحَا اللہ حب العالمین تمہیں حکم دے رہا ہے تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو امانت اس کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے مجھے ابھی اس کا مفہوم نہیں بیان کرنا ہے لیکن یہاں میں یہ مراد لیتا ہوں کہ قرد سے بڑی امانت اور کیا ہوگی یہ بھی امانت ہے اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُكُمْ أَن تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ لَا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اِنَّ اللَّهَ مِعِمَّا يَعِزُكُمْ بِهِ اللہ رب العالمين تمہیں بڑی پیاری نصیحت کرتا ہے بہت بہترین بات بتاتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِّيرًا بِلَا شُبْحَا اللہ رب العالمين سننے والا جاننے والا ہے